مول روڈ پر پینوراما شاپنگ سینٹر کے گراؤنڈ فلور پر سپورٹس کی دکان میں آتش عزت کی ریسکیو ٹیموں نے آگ پر قابو پا لیا شاپنگ سینٹر کی بجلی منقطع کر دی گئی ریسکیو کی تین گاڑیوں نے مدادی کارروائیوں میں حصہ لیا کولنگ کا مل جاری کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا مہنگائی کنٹرول سے بہر درجہ دوم کا گھی مزید بیس روپے فی کلو مہنگا ہو گیا پانچ سو دس روپے والا گھیہ پانچ سو تیس روپے فی کلو ملے گا سولہ کلو گرام گھی کپیک اکیاسی سو سے بڑھ کر تیراسی سو پچاس روپے کا ہو گیا کریانہ مرچنٹس اسوسییشن نے گھی کی قیمتوں میں مزید اضافہ کا خدشہ ظاہر کر دیا پیٹرول بجلی کے بعد عوام پر گیس بم بھی پھٹ گیا اوگرہ نے گیس کی قیمت میں پنتالیس فیصد اضافہ کر دیا سوئی سردرن کے لیے گیس جوالیس فیصد مہنگی کر دی گئی سوئی نوردن کے لیے گیس دوسو چیسٹھ روپے اٹھاون پیسے فی ایم ایم بی ٹی او مہنگی ہو گئی اضافہ مالی سال دوہزار بائیس تا تیس کے لیے کیا گیا وفاقی حکومت گیس کی نئی قیمتوں کا نوٹفکیشن جاری کرے گی نان روٹی سرکاری قیمت پر فروخت کرنے کا معاملہ زلی انتظامیہ کے نانبائی اسوسییشن سے مذاکرات ناکام تنور مالکان نے روٹی دس روپے اور نان بارہ روپے میں فروخت کرنے سے صاف انکار کر دیا شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے نان روٹی سرکاری قیمت پر بیچیں حکومتی ارکان اسیمبلی کی نانبائی اسوسییشن سے درخواست مہنگاٹا بجلی اور گیس لے کر سستی روٹی کیسے فروخت کریں حکومت آٹے گیس اور بجلی پر ریلیف دے ورنہ تنور بند کر دیتے ہیں نانبائی اسوسییشن کا جواب حکومتی ٹیم نے مذاکرات کے لیے چار روز کا وقت مانگ لیا مہنگی بجلی میٹرو اورنج ٹرین پر بھی اثر انداز ٹرین کے بڑھتے اخراجات کے پیش نظر سٹاپ ٹو سٹاپ کرایا مقرر کرنے کا حتمی فیصلہ سٹاپ ٹو سٹاپ کرایا پچیس روپے مقرر کرنے کی سفارش ٹرین کا یک طرفہ کرایا ساٹھ روپے ہوگا میس ٹرانزٹ ایتھارٹی نے سٹاپ ٹو سٹاپ کرایا بڑھانے کی سمری وزیراعلا پنجاب کو ارسال کر دی کچھ بھی کریں دو گھنٹے سے زیادہ لوڈ شرڈنگ برداشت نہیں عوام کو مشکل سے نکالیں کوئی وضاحت نہیں چاہیے لوگوں کی تکلیف پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا وزیراعظم شہباز شریف ہنگامی اجلاس کے دوران افسران پر برس پڑے وزراء اور افسران کی تمام وضاحتیں مسترد شدید گرمی میں بترین لوڈ شرڈنگ کا عذاب دس سے بارہ کھنٹے کی لوڈ شرڈنگ سے شہریوں کا برا حال لیسکو کی طلب پانچ ہزار میگا وارڈ سے تجاوز کر گئی ان پی سی سی کی جانب سے اکتالی سو پچاس میگا وارڈ بجلی فراہم لیسکو کو آٹھ سو پچاس میگا وارڈ کے شارٹ فال کا سامنا ایک کے بعد ایک گھنٹہ بطی بند ہونے سے معمولات زندگی شدید متاثر کاروباری سرگرمی آمان پڑ گئیں وزیرعالہ پنجاب حمزہ شہباز کا پانی کی کمی سے متعلق عوامی شکایات پر اظہار برہمی پانی کی کمی والے علاقوں میں انڈر گراؤنڈ وارٹر ٹینک بنانے کا فیصلہ وارٹر سپلائی واسا اور فلٹریشن پلانٹ آبی پاک ایتھارٹی کے سپورٹ کرنے کا اصولی فیصلہ وزیرعالہ حمزہ شہباز کا لوڈ شیڈنگ کے دوران ٹیوویل جنریٹر پر چلانے کا حکم سرفیس وارٹر ٹریٹمنٹ پروجیکٹ کی جلد تکمیل کی ہدایت شوگر ملز کے ذریعے منی لانڈرنگ کیس میں بڑی پیش آفتی فائیہ نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی گرفتاری مانگ لی تفتیش مکمل ہو چکی اس ٹیج پر گرفتاری نہیں بنتی وکیل امجد پرویز کے دلائل شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عبوری زمانت میں گیارہ جون تک توسی سلمان شہباز تاہر نقمی ملک مقصود کی دوبارہ وارن گرفتاری جاری وزیراعلا پنجاب کا کابینہ کا پیٹرول الاناؤنس مکمل ختم کرنے کا فیصلہ وزیراعلا اور کابینہ کے ارکان سرکاری پیٹرول نہیں لیں گے سرکاری امور کی انجام دہی کے دوران پیٹرول اخراجات خود ادا کریں گے وزیراعلا پنجاب کی زیر صدارت اجلاس تمام صوبائی محکموں کے پیٹرول اخراجات کی تفصیلات بھی طلب وفاقی حکومت کو چینی کی برامت کی اجازت نہ دینے کی تجویز پیش کرنے کا فیصلہ پنجاب کابینہ میں مفت پیٹرول کی سہولت ختم صوبے میں کسی وزیر کو سرکاری پیٹرول نہیں ملے گا صوبائی وزیر اطاولہ تارڈ نے بتا دیا بولے امران نیازی نے ملک و قوم کو دیوالی اکر دیا سابق حکومت نے دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹا عثمان بستار کی رہائش کا پروان کے پیسے کو بے دردی سے خرچ کیا گیا پنجاب کابینہ کے وزراء سرکاری مرات نہیں لیں گے سرکاری پیسے کی بچھت کر کے عوام کی خدمت پر خرچ کریں گے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے عام آدمی کی مشکلات میں اضافہ ہوا سینئر صوبائی وزیر حسن مرتضی کی گفتگو دعویٰ کیا کہ امران خان جلد گرفتار ہوں گے سابق حکومت کی غلط پالسیوں کی وجہ سے ملک تباہ ہوا امران خان نے ملک کو آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھ دیا پاکستان کو شام، عراق اور لیبیا بنانے کی کوشش کی گئی نون لیگ کو وقتی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے عوام کو اعتماد میں لے کر سخت فیصلے کا وقت ہے لیگی رہنمہ رانہ مشہود کی پریس کانفرنس عظمہ بخاری نے کہا کہ حکومت پیٹرول کی قیمتوں کا بوجھ برداشت کرے گی مریم نواز کی عدالت پیشی پر اشتیال انگیز تقریر کا معاملہ عدالت نے مریم نواز کے شوہر کیپٹن ریٹائیٹ محمد صفتر پر فرد جرمائیت کر دی کیپٹن صفتر کا صحت جرم سنکار جوڈیشل میجسٹریٹ نے دس جن کو مقدمے کے گواہوں کو طلب کر لیا کیپٹن ریٹائیٹ محمد صفتر کی خلاف اسلام پورا میں مقدمہ درج تھا لانگ مارچ کے دوران وقلہ پر تشدد کا معاملہ سیشن عدالت کا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی خلاف خانون کے مطابق کارروائی کا حکم متعلقہ اس سے چکو درخواست گزاروں کا بیان ریکارڈ کرنے کی ہدایت اور پرس کلب میں سینئر صحافی اور شائر بابا پرویز چشتی کے شیری مجموعے سلیب سخن کی تقریب رونمائی تقریب میں بزرگ صحافی حسین نقی اور آزم چوتری سمیت سینئر صحافیوں کی شکر موسیقی